جیل ٹرائل کی کاروائی عمران خان کے خلاف سائبر اور نیپ کیسز کے بعد توہینِ الیکشن کمیشن جیسا مزہکہ خیز کیسز میں بھی جیل ٹرائل کا فیصلہ ہوا جس کو آج عمران خان کی وکلانی لاہور ہائی گورٹ میں چیلنج کر دیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر توہینِ الیکشن کمیشن کی کاروائی شروع کر رکھی ہے الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے کمیشن کے پاس توہینِ کمیشن کی کاروائی کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن نے اس کیسز میں جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے جو غیر قانونی ہے جیل میں خفیہ ٹرائل آئین کے آرٹیکل چار کی خلاف ورزی ہے الیکشن کمیشن نے تیرہ دسمبر کی تاریخ جیل میں فرد جرم کی کاروائی کے لیے مقرر کر رکھی ہے لاہور ہائی گورٹ الیکشن کمیشن کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے عمران خان کے خلاف ہر حربہ ناکام اب اہلِ خانہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چیمین عمران خان کے وکیل نائم حیدر بنجوتہ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا سابقہ خاتون اول کو نیب نے پھر نوٹس بھیجا ہے کہ آپ نیب آئیں وہی سوال ہر دفعہ کیے جاتے ہیں ہر سوال کا جواب دیا جا چکا ہے ہر دستاویز دی جا چکی ہے لیکن پھر طلب کیا جاتا ہے مقصد توڑنا ہے جو ناممکن ہے جناب اپنی آئینی زیوے داریوں کا احساس رکھنے والے چیف جسٹس دو دفعہ وزیر خارجہ رہنے والے شاہ محمود قریشی کا کیس کب سنیں گے زمانت بادست گرفتاری سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے اور عدالتیں ایسی درخواستوں میں تاخیر نہیں کرتی لیکن ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں وائس چیرمن پاکستان تیری کے انصاف اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں بیس نومبر کو درخواست زمانت تائر کی تھی لیکن تقریباً تین ہفتے مکمل ہونے والے ہیں درخواست سیرے سے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئی تمام طرف فستائیت کے باوجود باجور کی غیو روام نے عمران خان کا سر فخر سے بلند کر دیا باجور میں آج تاریخی ورکرز کنونشن ہوا مگر اس کنونشن سے پہلے پولیس نے فستائیت کی ہر حد عبور کر دی پہلے وکیل رہنما شیر افضل مروت کو اغوا کرنے کی کوشش کی پھر باجور کی سرکیں بلوک کر دیں خندقیں کھو دیں ورکرز اور سابق ایمین ایز کی گھر حملے کیے اس تمام فستائیت کے باوجود آج باجور کی عوام نے ورکرز کنونشن میں تاریخی تعداد میں شرکت کر کے جیل میں قید اپنی لیڈر کا سر فخر سے بلند کر دیا نہ عمران خان اپنی قوم کی خاطر ڈیل کر رہے ہیں نہ قوم ان کو مایوس کر رہی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں باجور جلسے کی تاریخی کامیابی کے بعد تحریک انصاف رہنما اغوا باجور میں عوام کے تاریخی اجتماع کے بعد گزشتارات سے چھاپے مارنے والی پولیس مکمل آپے سے باہر ہو گئی پہلے شیرف ظلمروت کو اغوا کرنے کی کوشش کی مگر کارکنان ان کو ایک بار پھر بچا کر لے گئے مگر ساتھ ہی سابق ایمین ای انور زیب خان کو پولیس نے گرفتار کر لیا سرکوں پر گسید کر انور زیب خان کو قیدی گاری میں بٹھایا گیا پولیس کی فستائیت کھلم کھلا توہین عدالت ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درج مقدمات اور انکوائریز کی تفصیلات لینے کی درخواست سماعت کیلئے مقرر جسٹس شہرام سرور چودری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ گیارہ دسمبر کو سماعت کرے گا بشرا بی بی نے درج مقدمات کی تفصیلات لینے کیلئے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کو وزیراعظم کے عوضے سے ہٹانے کے بعد مقدمات درج کیے جا رہے ہیں میرے خلاف درج مقدمات اور انکوائریز کی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت تو نہ ہو سکا مگر انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لئے مقرر ہو گئی سیویلین مقدمات ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹس اپیل کی سماعت کے لئے چھے میمبر بنچ سماعت کرے گا مکلہ نے اس فیصلے کے خلاف سوالات اٹھائے کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ معزز سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ سیویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر آج تک جو لوگ ملٹری کے پاس ہیں وہ واپس کیوں نہیں کیے گئے چیف صاحب آپ کو آئینی ذمہ داری نظر نہیں آ رہی ابھی تک وہ لوگ واپس نہیں کیے گئے اور فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت بھی فکس ہو گئی ہے تحریکین صاف ورنماوں کے خلاف ریاستی فستائیت جالی آج سابقہ رکن قومی اسیمبلی جنید اکبر خان کو ایک اور جالی ایف آئی آر میں مردان پولیس جیل سے چودہ گھنٹے کی مسافت کے بعد چترال پہنچی جہاں ان کو نئی کیس میں گرفتار کیا گیا جنید اکبر اس تمام تر ظلم کے باوجود نہایت پرسکون اور اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مکمل ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں تحریکین صاف حیبر پختونخواہ کے تمام رہنماوں نے جنید اکبر خان کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کی مضمت کی اور چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود تحریک انصاف کا دفتر سیل کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر ملک بھر میں بغیر قانونی وجہ کے سیل کیے جا رہے ہیں لاہور کا مرکزی دفتر بھی اور اب بلوچستان کا مرکزی دفتر بھی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے سیل کر دیا گیا ہے ماتحت عدالتوں کی کھلی توہین پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مکمل خاموش ہیں پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن سے بلے کے نشان کی بلا تخیر اجرہ کا مطالبہ ترجمان تحریک انصاف نے کہا تحریک انصاف ہر لحاظ سے بدترین ریاستی جبر اور انتخابات سے قابل جاری شرمناک سیاسی انجینئرنگ کے نشانے پر ہے اڈیالا جیل میں ناہا قید بانی چیئرمن عمران خان اور ان کی جماعت کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے بار بار غیر آئینی غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتکنڈوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا پوری شدت اور زور سے نشاندہی کر رہے ہیں کہ کمیشن کے پاس بلے کا نشان رکنے کا کوئی قانونی حق ہے اور نہ ہی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر دستیاب ہے بلے کے نشان کو جبرن ہتیانی کی مضموم کوشش دستور جمہوریت شفاف انتخابات اور کڑنوں پاکستانیوں سے ان کی سیاسی شناخ چھیننے کی شرمناک کوشش ہے مریم اور بلاول ریاستی پروٹیکول کے باوجود عوام کو نکالنے میں ناکام ایک طرف تحریک انصاف کے ورکس کنونشن میں ریاستی فستائیت کے باوجود عوام کا جمع غفیر آ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف سوپر لادلے نواز شریف کی بیٹی مریم سفدر اور سوپر سے تھوڑے کم لادلے بلاول کے جلسوں میں عوام تمام تر لالچ ریاستی پروٹیکول کے باوجود بھی آنے سے انکاری ہیں آج بھی مریم اور بلاول دونوں کی ورکس کنونشن میں پنڈال تقریباً خالی رہے جو کہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ عوام کا لادلہ صرف عمران خان ہے کوئی مسلط شدہ چور یا ڈاکو نہیں پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بائیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پاکستان کے اندرونی و بیرونی قرضے اٹھتر ہزار ارب روپے ہو گئے بیرونی قرضوں کی مالیت ایک سو چوبیس ارب ڈالر سے زیادہ ہے سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان پر چھتیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ ارب روپے کے بیرونی قرض سمیت مجموعی طور پر اٹھتر ہزار ارب روپے کا قرضہ ہے صرف ایک سال یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں مرکزی حکومت کے قرضوں میں بارہ ہزار دو سو چھتر ارب کا اضافہ ہوا